سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ منور فاروقی یہ شو نہیں جیتے لیکن سب کو نہیں معلوم کہ منور فاروقی ہی یہ شو جیتنے والا ہے بیک ٹو بیک لوگوں ان پہ الیگیشن لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں جھوٹے الزام لگا رہے ہیں کچھ لوگ ان پہ ایسی بنیاد الزام لگا رہے ہیں جیسے انجلی اروڑا نے ان پہ الزام لگایا جبکہ انجلی اروڑا یہ بھول گئی تھی کہ لاک اپ میں منور فاروقی ہی تھا جس نے اس کو سپورٹ کیا تھا تو انجلی بھی جس تھالی میں کھا رہی ہے اس میں چھیت کر رہی ہے اس لئے اگر اس کو غلط فہمی انجلی اور روڑا کو کہ منور فاروقی اکیلا ہے تو ایسا نہیں ہے میں منور فاروقی کا بھائی بن کے سامنے آیا ہوں یہ لڑائی میں لڑتا رہوں گا کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے منور فاروقی ہی اس بار بگ بوس ونر بگ بوس سیونٹین کے ونر ہے یہ میں دل سے میری دعا بھی ہے آڈینس سے بھی میری دعا ہے میں یہ سب چاہتا ہوں اور لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو ہرانے کے لیے ان کو نیچے دکھانے کے لیے لیکن کچھ نہیں ایسا ہو سکتا ہے آئیشہ ایک بہت بڑی فیک لڑکی ہے اس نے کیا معلوم کیا کیا اس کو بگ بوس میں آنا تھا تو اس نے منور کا ساتھ پکڑ لیا جبکہ منور نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کیا جو بھی منور کے ساتھ اس کا ریلیشن تھا وہ الگ چیز تھی لیکن بگ بوس میں آکے اس نے منور فاروقی کی ایمیج خراب کرنی کوشش کری اس کے لیے بھی پہلے میں نے دنیا کے سامنے لائیا تھا جو اللہ بہت وائرل ہو چکا ہے لوگوں نے میرا سپورٹ کیا کہ ہاں منور صحیح ہے آئیشہ غلط ہے آئیشہ بھی بہار ہونے والی ہے دیرے دیرے آپ دیکھئے سب غلط لوگ ایوکٹ ہو رہا ہیں سب لوگ بہار جا رہا ہیں صرف منور فاروقی بچے گا اور لاک اپ کی طرح منور فاروقی ہی ممبئی کی شان بنے گا اور بگ بوس سیونڈین کی ٹروفی لے کے آئے گا سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ ریل ہے کبھی بھی آپ دیکھئے کوئی بھی وہ فیک ڈراما نہیں کرتا ہے شو کے اندر کبھی وہ ایکٹنگ نہیں کرتا ہے اور یہ جتنے باقی جو لوگ ہیں جتنے ایکٹر آ رہے ہیں وہ تو ایک سٹینڈ اپ کومیڈین ہے اب جو ریل تھا وہ آ کے ہر شو میں دکھاتا ہے اس لیے ایک شو اتنا بڑا شو تھا لوگ اپ جس میں وہ وینر بنا اس میں بھی اپنے ریل چیزیں دکھا رہا ہے دنیا کے سامنے جنون بن کے آ رہا ہے بٹ لوگ اس کی امیج کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لیے میں نے انجلی ارورا کو وارننگ دی تھی پہلے بھی ابھی وہ نہیں مان رہی ہے تو میں نے انجلی ارورا کی خلاف آپ یہ دیکھئے ایک کمپلین ابھی فائل کر دی ہے اس میں کلیر مینشن ہے کہ اگر تم نے نیکس ٹائم ایسا کیا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور ابھی بھی تمہیں اس کا کامیازہ بھگت نہ پڑے گا اس میں کلیر مینشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک کوپی ممبئی کے انکم ٹیکس کمیشنر کو بھی دے رہا ہوں جس پہ میری ان سے ریکویسٹ ہے جس میں میں نے کلیر مینشن کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر چار کروڑ کا گھر انجلی ارورا نے ابھی خریدا ہے ایک شو میں جا کے کوئی چار کروڑ کا گھر کیسے لے رہا ہے تو پلیز اس کی بھی جانچ کری جائے انجلی ارورا کو انجلی ارورا کا بلائے جائے اسے پوچھتاچ کری جائے میں انکم ٹیکس کمیشنر سے پوچھنا چاہتا ہوں چار کروڑ کا گھر اگر کوئی ایک شو میں جا کے کر رہا ہے تو پلیز مجھے بھی اس شو میں بلائے جائے دنیا کو بلائے جائے کہ اگر چار چار پچ پچ کروڑوں پر ایک شو میں مل رہا ہے تو انجلی ارورا ایک انسان پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو تیس تین انگلیوں اس کی اوپر اٹھتی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں انجلی ارورا کی ایم اے میں سے ویڈیو لیک ہو چکی اشلیل ویڈیو بنا رہی ہیں اس سے کوئی دنیا کو اعتراض نہیں ہے منور فاروقی جیسے جینیون انسان پر انہوں نے لڑکی بازی کا عارب لگایا ہے کہ وہ لڑکیوں کو یوز کرتے ہیں لڑکیوں کو غلط استعمال کرتے ہیں جو بلکل جھوٹ ہے اس لیے میں انجلی ارورا سے کہنا چاہتا ہوں اگر نیکس ٹائم انجلی ارورا نے ایسا کچھ بھی کیا تو میں سو کروڑ کا ڈیفیمیشن کیس انجلی ارورا پر کروں گا بہتر یہ ہی ہے میں کسی سے پرسنلی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے منور فاروقی سے مافی مانگ لیں ابھی وہ گھر کے اندر ہے ابھی مافی مانگ لیں نیشنل چینلل پر مافی مانگ لیں جیسے انجلی نے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریئے تھانکیو بری مچ جیسے انجلی نے انجلی کی کوشش کریئے